اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بمارے میں ڈسکس کریں گے اس کو کہتے ہیں گلینڈرز گلینڈرز کا دوسرا نام اس کو فارسی بھی کہتے ہیں فارسی سے مراد یہ ہے کہ یہ بماری صرف اور صرف بوڈی کے اندر نہیں بلکہ بوڈی کے باہر بھی اپنی علامہ ظاہر کرواتی اس وجہ اس کو ہم فارسی بھی کہتے ہیں اب یہ جو بماری ہے یہ گھڑوں میں پائی جانے والے کھچروں میں پائی جانے والے ایک زونوٹک ڈزیز ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے زونوٹک ڈزیز کے بارے میں پڑھا تھا ز جو کہ انسانوں سے جانوروں اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گلینڈرز ہے یہ بیم گھڑوں سے آگے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے اور ان میں بھی ان سے ملتے جلتے ہی علامات سائن ایم سیمٹم پائے جائیں گے اب نیکس ہم بات کریں یہ کنٹیجیس ہے یعنی کہ یہ چھونے کے ذریعے پھیلنے والی ہے اگر کسی جانور کو کسی گھوڑے کو بماری ہو جاتی ہے اور کوئی ویٹنیرین یا کوئی بھی اس کی دیکھ بال کرنے والا انسان ہے اس کو بھی اس کے زخم کے درو بماری لگ سکتی ہے اس وجہ سے جب بھی ہم گھوڑوں کو ایسی بماری میں ٹریٹمنٹ کرتی ہیں لاش کرتی تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نیکس ہم بات کریں کہ میں نے پہلے بتا دیا ہورس میں ڈونکی میں میولز میں جس کو ہم کلیکٹیوٹی کیا کہتے ہیں ایکوائن کہتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں جو گھوڑے کا کہل ایکوائن فیملی کا جو ریسپریٹری ٹریک اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نیڈیولز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نیڈیولز سے مراد یا ہم چھالے لے سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے چھالے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ صرف اور صرف ریسپریٹ ٹریک کے اندر نہیں بلک یہ وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں سکین میں اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے سے دانے سے بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نیڈیولز سے بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب اس کے ایٹیالوجی کی طرف آتے ہیں کہ یہ بماری ہوتی کی وجہ سے ہے تو یہ ایک بکٹیریل ڈیزیز ہے اور ایک بکٹیریا سوڈو مناس ملائی یا اس کو ہم برخو دیلیا ملائی بھی کہتی ہیں سوڈو مناس ملائی اور برخو دیلیا ملائی اس کے بکٹیریا ہیں جس کی وجہ سے یہ گلینڈرز کی بماری پائی ج جاتی ہے ہوتی ہے اب یہ جو بکٹیریہ ہوتا ہے یہ شوٹ راڈ شیپ ہوتا ہے جس ربیسیلائی ہوتا ہے اور یہ گرام نیکٹیو ہوتا ہے اور ایرو بک ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہوا کی مجودگی میں زندہ رہتا ہے اگر ہوا نہ ملے کسی جو نہ ملے تو یہ مر جاتا ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں ٹرانس میشن کی یہ بماری پھیلتی کیسے ہے تو یہ انجشن کے ذریعے نگلنے کے ذریعے انہیلیشن کے ذریعے اور ٹریکٹ کنٹک کے ذریعے انہیلیشن کیا ہے اسے مراد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کہلیں کوئی جانور کہلیں اس کے سانس کے ذریعے اس کی باڈی کے اندر یہ جراسی بکٹیریہ چلا جاتا ہے تو اس کو یہ بماری ہو سکتی ہے ٹریکٹ کنٹر سے مراد یہ ہے کہ جس رہا میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اگر ایک جانور جس کو گلینڈر ہو چکی ہے دوسرا گوڑا اس کے جو پاس رہتا ہے جو بلکل صحت من تھا اگر اس کا تعلق اس سے زخم سے کنٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس میں جو جراسیم ہوں گے اس زخم کے اندر وہ صحت من جانور کو ٹرانسفر ہو جائیں گے منتقل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اس میں یہ بماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس کا تیریکٹ کنٹیکٹ کے ذریعے اس کے علاوہ اگر گوڑا کسی بھی خرولی میں کہلے کسی برطن میں پانی پیت تحت اس میں بھی اس میں کیا سکتی ہے جراسیم شامل ہو سکتی ہے اور کہ صحت من جانور ہی اس میں پانی پیے گا تو اس کو بھی یہ کیا ہو سکتی ہے بماری لگ سکتی ہے اس طرح سے انسانوں کو بھی بماری لگ سکتی ہے نیچسٹ ام باتیں کلینیکل سائن کی طرح تو اس کے تین طرح کے کلینیکل سائنن سیمٹم ہے سب سے پہلے آتی ہے نیزل فارم یعنی کہ اس میں ہمارا جو ریسپریٹری ٹیک ہے اس طرح سے گھوڑوں کا جو ریسپریٹ ٹیک ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا سائنن سیمٹم آتی ہیں پہلے نمبر بھی کیا ہوتا ہے کہ ناغ کے جو ناغنی ہیں ناؤسٹلز ہیں یعنی کہ ان ایک اور یہ دوسرا یا تو ایک میں سے کہہ لیں کہ پانی آنا شروع ہو جائے گا یا دونوں ناغنوں میں سے گھوڑے کے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نیزل دسچارج آنا شروع ہو جاتا ہے گاڑے سے یہ جیلوش سکلر کا یہ ڈسچارج ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر بھی چھوٹے چھوٹے سے دانے سے بکتے ہیں دانے جب رچر ہو جاتی ہیں تو ان میں سے کیا نکلتا ہے پانی نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے گاڑا گاڑا سا پانی تو جو سکینکوں پر پھیل جاتا ہے اس کے بعد نیکس ہم بات کرتے ہیں پلمنری فارم یعنی کہ اس میں لنگز کے اندر کیا ہوتا ہے تو پہلے میں ہم کہتے ہیں نمونیا ہوتا ہے اس کے بعد نیزل دسچارج آتا ہے ناغن میں سے اب یہ جو نیزل دسچارج ہوتا ہے یہ ییلیش گرین کلر کا ہوتا ہے اور گاڑا سا یہ ہوتا ہے یعنی کہ پیلا اور سب سامک شرسہ ہوتا ہے جو کہ کافی گاڑا ہوتا ہے اب آتے ہیں گروس لیجن کی طرف کون کون سی مزید علامات نظر آتی ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس کا جو ناک ہے اس کے دو نتروں کے درمیان میں جو دیوار ہوتی اس کو کہتے ہیں سیپٹم اب سیپٹم کے اوپر کیا ہوں گے السر فارمیشن ہونا شروع ہو جائے گی اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ جو انسر ہے یہ زخم برنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے جب زخم برنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ سٹار شیپ سی بن جاتی ہیں جس طرح سو ہوتا ہے اس طرح سے وہ زخم بر کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کریں گلینومیٹس نیڈیوز اس میں پس بغیرہ سی پڑھ سکتی ہے اس کو میلری نیڈیوز بھی ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں فارسی فارسی میں نے پہلے اب داد یہ کیوں کہتے ہیں اگر یہ جو زخم ہیں یہ جو نیڈیوز ہے سکین کی اوپر بن جاتی ہیں ٹانگوں کی اوپر بن جاتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم فارسی کہنا شروع کر دیتے ہیں ڈائیگنوزے کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا ملین ٹیسٹ کریں گے سی ای ایف ٹی کلیفورنیا ہم کہہ سکتے ہیں سوری سی ای ایف ٹی کمپلیمنٹ فکسیشن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ الائزہ امزائم لنکٹ ایسے الائزہ کے ذریعے بھی اس کو ہم تشکیز کر سکتے ہیں ڈائیگنوزے کر سکتی ہے تو ہمیں ٹیسٹ کیا ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو پروٹیشن برخوردیریا ہوگا ملائی ہوگا وہ ایک پروٹیشن چھوٹا سا سلوشن ہوگا تھوڑا سا سلوشن ہوگا اس سلوشن کو ہم کیا کریں گے یا تو گوڑے کی آئی لیڈ کی اندر اس کو انسٹ کر دیں گے تھوڑا سا سلوشن ہوگا پوائنٹ فائیو ایمبل اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یا تو اس کے مسلس کے اندر کسی بھی زیرے جلد لگا دیں گے یا اس کی آنکھ کے اندر یہ زیرے جلد لگا دیں گے اور ہم چوبیس گھنٹوں تک ویٹ کریں گے اگر چوبیس گھنٹوں تک اس کی جو آنکھی ہیں جہاں ہم نے وہ انجیکٹ کی ہوگی جو پروٹیشن میں نے میٹیریل بتایا سلوشن بتایا انجیکٹ کیا اگر وہ اگر سوو جائے گی تو اس کو گلینڈر کی بماری ہوگی اگر وہ ٹھیک رہے گی نارمل ہی گی اس کو گلینڈر کی بماری نہیں ہوگی اب نیکسٹ ہم بات کرتے اس کا ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ اس کا کہہ لیں کہ ویسے تو نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ لیکن اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو سلسفہ ڈائیزین ہے سلسفہ ڈائیزین انٹیوئیس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیٹرا سائیکلن استعمال کر سکتے ہیں اب بوڈی کے اوپر زخم وغیرہ ہو چکے ہیں تو ان سے پانی وغیرہ رستا ہے تو اس کی صفائی وغیرہ ہمیں روٹیلی کرنی چاہیے لیکن وہ بھی ہمیں تیاسے کرنی چاہیے کیونکہ یہ ویکنیرین ڈاکٹر کو حضرات کو بھی لگ سکتی ہے تو پائیوڈی سے اس کی صفائی کریں اس کے علاوہ اس کو کوئی بھی انٹیوئیٹک وغیرہ دیکلوران وغیرہ ہم دیتے رہیں گا اچھا پریقے سے زخم کی صفائی کرتے رہیں ڈیلی بیسیز پہ تاکہ اس کو کسی قسم کا انفیکشن دوسرا نہ ہو سب سے اس میں کیڑے نہ پڑ جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو بماری جو کہ کلینڈرز کے نام سے اور گوڑوں کی بہت ہی اہم بماری ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس بماری کی ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گوڑے بہت ہی ساتھ جانور ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ بہت ہمارے لیے ہیں میں کیونکہ پرانی جنگوں میں انہوں نے بہت ہی حصہ لیا تھا اس لیے میں نے آج یہ ضروری سمجھا کہ جو لوگ گوڑوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں ان کے باس بہت سارے گوڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت اہم بماری مانی جاتی ہے ان کو اس بماری کے بارے میں جاننا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی بہت سی اچھی سی جو اہم رزیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ